اسلام علیکم دوستوں ایک اور ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں میرا نام سعودہ مدہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ اہم بات کرنے والے ہیں اور جو آپ لوگوں کے لئے یوٹیوب چینل بنانے کے بعد بہت قیمتی چیز ہے اس کے بارے میں ہم لوگ باق کرنے والے بہت سپیشل چیز ہے جو کہ ہے ویڈیو ایڈیٹن یعنی کہ ویڈیو کس طرح ایڈیٹن کی جاتی ہے یعنی کہ ہر مرحلے میں کام آدھیں جس قسم کی بھی آپ لوگ ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ویڈیو ایڈیٹن کے لئے آپ لوگوں کو ضرورت ضرور پڑے گی آپ لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹن سیکھنا پڑے گا تو میں بہلے بھی آپ لوگوں کو سکھا جواب ویڈیو ایڈیٹن کو کائن ماستر میں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں چلتے ہیں ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے موبائل فون کے سکرین پر اور یہاں سے سب سے پہلے ہم لوگ اپنا یہ پکس اٹھ ایپ آن کر لیں گے کہ اس ایپ میں کرنا ہے آج جو ویڈیو ایڈیٹنگ تو اس ایپ ہم لوگوں نے آن کر لیا اور سب سے پھلے آپ لوگوں نے آتر آ رہا ہے سٹارٹ ایڈیٹنگ یا پھر نیچے پلس کا ایکن ان دونوں میں سے کہیں بھی آپ لوگ کلک کر دیں تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کر کے آج اگر فوٹوز اگر ایڈیٹ کرنے تو وہ بھی اوپر ہے اور پہلے بھی میں اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہم وہ ہو آپ لوگ دیکھ کر سیکھ رہی گا تو اگر آج ہم لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کے بات کر رہے ہیں تو یہاں سے ویڈیو پر کلک کریں گے اور یہاں سے ویڈیو اپنی یہ لے لیں گے کہ جو ہم لوگ ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں آج تو یہ میں نے ایک ویڈیو لے لیے کہ میں اس ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی تو آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ پاس نیچے بہت ساری اپشن نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگ انہیں کو کس طرح کر کے استعمال کرنا ہے یا آپ لوگ میں آج بتا دیتا ہوں بہت اچھے طریقے سے امید ہے آپ لوگ سیکھ جائیں گے یہ کروپ کا اپشن ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگ جتنا بھی کروپ کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی اس کا سائز آپ لوگ کاڑنا چاہتے ہیں اس کا سائز آپ لوگ کاڑ لیں جتنا بھی آپ لوگ کاڑنا چاہیں گے تو اس طرح کر کے اگر نہیں کاڑنا ہے تو نہ کاٹیں بھلے بلکل کاٹس کر دیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹرم کا اپشن ہے کہ ٹرم کس طرح کرتے ہیں ویڈیو کو ٹرم آپ لوگ یہ جو فل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کروپ اس میں ہوگا سپلٹ آپ لوگوں نظر آئے گا کہ جتنا آپ لوگ اس میں سے سپلٹ کرنا چاہیے دیکھیں دو ٹکڑے ہوگئے ویڈیو کے جب میں نے سپلٹ پر کلک کیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ لوگ نہیں پھر نہ کریں بھلے بلکل آپ لوگ کینسل کر دیں تو اگر آپ لوگ ویڈیو کے بیچ میں سے کوئی حصہ کاٹنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لوگ یہاں سے پروپ کر کے آپ لوگ یہاں سے سپلٹ پر کلک کریں گے کہ آپ لوگ اتنا ہی سب ویڈیو کا کاٹنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا حصہ الگ ہو جائے گا اور اگر ڈلیٹ کرنا چاہتے ہوں اس حصے کو تو اس طرح کر کے آپ لوگ یہاں سے کلک کر کے ڈلیٹ کر دیں گے تو یہ اس طرح آپ لوگوں کا ڈلیٹ ہو جائے گا اگر اوکی کرنا ہے تو آپ لائے پر اوپر کلک کر دیں گے تو اوکی ہو جائے گا نہیں تو بھلے کینسل کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس اوکشن ہے یہاں پر یہ نیچے ایڈجسٹ کا کس کو ایڈجسٹ کیا کیا کر دیں کونٹریسٹ ہے برائٹنس بغیرہ ہے اس کی آپ لوگ جتنی تیز کم کرنا چاہیں یوں ہے سیچوریشن ہے یہ ساری تقریباً برائٹنس ہی ہے ان میں سے آپ لوگ جو بھی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اتنا بیوٹیفل کلرس آ رہے ہیں ان پر آپ لوگ کلک کر کے اوکی کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس اوپشن ہے آرڈیو کا کہ آرڈیو میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ میوزک اگر لائبریری سے لینے چاہتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں کو انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے میوزک مل جائیں گے نہیں تو آپ لوگ اگر ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی آپ لوگ میوزک اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ جو اٹھانا چاہیں تو اس کے بعد اگر آپ لوگ ریکوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے ٹیپ کر کے ریکوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ جو بھی اس ویڈیو میں میوزک ایڈ کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ لوگوں جب ریکوڈ ہو جائے تو یہاں پر کلک کر کے اوپر اوکی کر دینے اس کے بعد ہمارے پاس یہ بیک میں آتا ہے ایفیکٹس اپشن کے ویڈیو کو ایفیکٹس کیا کیا آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس بہت سارے ایفیکٹس ہیں اسٹائلس جیسے ٹک ٹوک ویڈیو بناتے دوں یہاں پر ہمارے پاس یہ بہت سارے ایفیکٹس ہیں ان میں سے ہم لوگ کوئی بھی لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو پر پھر اس کے بعد اوکی کر لیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ ٹیکسٹ کو اپشن کے آپ لوگ کچھ ٹیکسٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے ٹیکسٹ کر دیا ہے اوپر ہمارے پاس اپشن ہے آپ لوگ اس کو سائیڈ میں رکھنا چاہتے ہیں یا اس سائیڈ یا بیچ میں جیسا بھی میں اس کو سائیڈ میں رکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہی اس طرح سے آپ کے پاس نظر آئے گا اس کو آپ لوگ جتنا چھوٹا بڑا کرنا چاہیں کلر ہوں گیا ہمارے پاس یہ کوئی بھی کلر اس کو دے سکتے ہیں آپ لوگ اسٹروک کر سکتے ہیں کسی بھی کلر سے سٹوک کر لیں اور اس کے بعد اپسٹی ہے کہ کتنا آپ لوگ اس کو چھپانا چاہتے ہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں پلینڈ ہے اس میں سے آپ لوگ کوئی بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ہے کتنا اس کو آپ لوگ ٹیڈا کرنا چاہتے ہیں یہ گھمانا چاہتے ہیں اس طرح کر کے آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی اور فونٹ ہے آپ لوگوں کو جو بھی فونٹ اس میں سے پسند آئے وہ آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں اور اپنی مرسی کا فونٹ لگا سکتے ہیں اس میں یہ دکھیں یہ کتنا پیارا فونٹ ہے تو میں یہی والا فونٹ لگا لیتا ہوں اوکے کر دیں گے ہم یہاں سے اور اس کو ہم تھوڑا یہ سائیڈ میں یہاں رکھ لیتے ہیں اوکے کر دیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ سٹیکر سے نظر آتا ہے اگر آپ لوگوں نے نیٹورک کنیکشن ہے تو یہاں سے آپ لوگ سٹیکر بھی بہت سارے لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ ویڈیو کے لیے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ایڈ فوٹو ہے کہ یہاں سے ہم لوگ اس میں کوئی بھی فوٹو وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں ہم لوگ لگا لگا سکتے ہیں آپ لوگ اوپر ایڈ پر کلک کریں گے اس طرح کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ فوٹو نظر آ رہے گا کہ آپ لوگ اس کو کہاں لگانا چاہتے ہیں یہ ہمارا فوٹو نظر آ رہا ہے اس کو بھلے ہم لوگ یہاں لگا دیں یا چھوٹا کر لیں اس کو بڑا کر لیں اس طرح کر کے اس کو کر لیں اگر فوٹو کو تو ہم لوگ کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا پھر یہاں پر یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اس طرح کر کے کر دیئے ہم نے اور پھر آگے روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ فلپ روٹیٹ جو لکھا ہوا ہے ایفیکٹ اس میں بھی ایفیکٹس ہیں بہت سارے کہ آپ لوگ کیا ہے اس کو ایفیکٹ دینے جائیں گے نیٹور کنیکشن پہ آپ لوگوں بہت سارے مل جائیں گے اس کے بعد یہ بلینڈ میں آپ لوگوں نظر آ رہا ہے کہ اس فوٹو کے اوپر بھی آنے کے تمام کام ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نظر آ رہے ہیں انسائیڈ یا آؤسائیڈ یہ آپ لوگ کر لیں بھلائی اس طرح کر کے آپ لوگوں کا یہ بھی ہو جائے گا اوکے کر دیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں سے سیکٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد ہمارا یہ آتا ہے فٹ کو اپشن کے ہم لوگ ویڈیو کس سائز میں رکھیں گے تو یہاں سے آپ لوگ اگر یوٹیوب چینل کے لیے بنا رہے تو یوٹیوب پر کلک کر رہے ہیں نہیں تو یہ انسٹاکرام اور فیس بک اور ہر طرح کی یعنی یہاں پر آپ کو اپشن ملیں گے ہم لوگ یوٹیوب کے لیے سیلیکٹ کر لیں گے کہ ہم یوٹیوب کے لیے ویڈیو سیلیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کر دیں گے اور اگر آپ لوگ ویڈیو کے پیچھے اگر انسٹاکرام کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کا سائز اگر چھوٹے تو آپ لوگ دوسرے طریقے سے بھی فیٹ پر کلک کریں گے اور اس کے پیچھے اس طرح کر کے پہلے آپ لوگ ریشو میں آئیں گے انسٹاکرام پر کلک کریں گے پھر یہ بیک گراؤنڈ پر ہمارے پاس کلر سے یہ بھی آ جائیں گے آپ جو ان میں سے سیلیکٹ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایمیج اگر کوئی لگانا چاہے تو اپنے ایمیج سیلیکٹ کر لیں کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی چیز چاہیں آپ لوگ یہاں اس طرح کر کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ